دوستو صدیوں سے دنیا میں بلند ترین امارتیں بنانے کا شوق پروان شڑتا رہا ہے کسی زمانے میں کوئی امارت دنیا کی بلند ترین امارت کے درجے پر مجود ہوتی تھی بعد میں اس سے بھی بلند کوئی اور امارت تمیر کر لی جاتی یوت تمیراتی شعبے کی ترقی کئی ممالک میں پھیلتی گئی اور پھر دنیا کی بلند ترین امارتوں کے فرسط بھی تبدیل ہوتی رہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چھے ایسی امارتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو دنیا کی بلند ترین امارتوں کا عزاز حاصل ہے ان امارتوں کی بادنوں کو چھوٹی بلندی کو دیکھ کر آپ بھی حران رہ جائیں گے تفصیل میں جانے سے پہلے نئے آنے والے قابل احترام دوستوں سے گزارش ہے کہ سندو ویرل ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل والے آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیوکیشن ملتے رہیں نمبر سکس پہ ہے سینٹرل پارک ٹاور نیو یورک سٹی دوستو یہ نیو یورک سٹی کی سب سے اونچی امریکہ کی دوسری اور دنیا کی چھٹی بلند ترین امارت ہے ویسے تو یہ ایک رہیشی امارت ہے اس کی لمبائی ایک ہزار پانچ سو پچاس فٹ ہے اس امارت کو امریکن آرکیٹیکٹ اڈریان سمیتھ نے گورڈن گل کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا ہے ایک سو اکتیس فلورز پر مبنی اس بیلڈنگ میں گیارہ لفٹس مجود ہیں جو یہاں کے رہیشیوں کو پلک جپنے میں ان کے مطروبہ فلورز تک پنچا دیتی ہے نمبر پانچ پہ ہے انٹرنیشنل کومنرس سینٹر ہونگ کونگ دوستو یہ دنیا کی پانچویں بلند ترین امارت ایک سو آٹھ فلورز پر مبنی ہے اس کی لمبائی ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی فٹ ہے اس میں دنیا کا مشہور ریٹس کارٹن ہوتل مجود ہے دو ہزار گیارہ میں اسے بقاعدہ طور پر سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تھا اس کے بعد سے لوگوں کی ایک بڑی تداز اس جگہ کا روح کرتی ہے اس بیلڈنگ کا ڈیزائن امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہنٹ پیٹرسن نے ڈیزائن کیا ہے اس میں مختلف سرکاری اور نیجی آفسیز کے ساتھ نیشنل ستمبر گیارہ میموریل اینڈ میوزیم بھی قیم کیا گیا ہے نمبر فور شنگائی والڈ فنینشل سینٹر چین اس بیلڈنگ میں چین کے مہنگے ترین لگزری ہوتل کی شاکیں اور نیجی اور سرکاری آفسیز بھی مجود ہیں اس لیے اسے چین کی اہم ترین امارتوں میں شامل کیا جاتا ہے یہ دنیا کی بلند ترین امارتوں کی فرست میں چوتھے نمبر پر مجود ہے کیونکہ اس کی لبائی ایک ہزار چھے سو چودہ فٹ ہے اسے بھی ایک امریکن آرکیٹیکٹ فرم کوہن پیٹرسن فوکس اسوسیئیٹس نے ڈزائن کیا ہے سیاہوں کو شہر کا نظارہ کرنے کے لیے بنائے گئے آپزرویشن ڈیسکو تیس اگست دو ہزار آرٹھ کو کھولا گیا تھا جب سے ہی یہاں سیاہوں کی بڑی تداد آتی ہے نمبر تھری وان والڈ ٹریڈ سینٹر نیو یورک یہ امارت دنیا کی بلند ترین امارتوں میں تیسرے نمبر پر مجود ہے دو ہزار ایک میں تیارہ ٹھکرانے کے بعد تباہ ہونے والے والڈ ٹریڈ سینٹر کی پرانی جگہ پر ہی اس نئی بیلڈنگ کو تمیر کیا گیا ہے یہ امریکہ کی بلند ترین امارت ہے اس بیلڈنگ کو امریکن آرکیٹیکٹ ڈیویڈ چائلز نے ڈزائن کیا ہے اس بیلڈنگ کا تمیر آتی کام دو ہزار چھے میں شروع کیا گیا تھا اور اسے دو ہزار چودہ میں مکمل کر لیا گیا اس کی مجموعی لمبائی ایک ہزار سات سو چھتر فٹ ہے نمبر ٹو شنگائی ٹاور چین خمدار مڑے ہوئے انداز میں تیار کردہ شنگائی ٹاور کی لمبائی دو ہزار تہتر فٹ لمبی ہے اسے دنیا کی دوسری بلند ترین امارت ہونے کا درجہ حاصل ہے اس میں ایک سو ستائیس فلورز بنائے گئے ہیں اس بیلڈنگ کے تمیر آتی کام کا آگاز دو ہزار آٹھ میں کیا گیا تھا اس میں دنیا کا دوسرا تیز ترین لفٹ کا نظام نصب ہے یہاں کی لفٹس دو ہزار سترہ تک 20 اریا پانچ میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی تھی پھر انہیں مزید بہتر بنا دیا گیا اور اب یہ لفٹس اکیس میٹر فی سیکنڈ میں سفر تہہ کرتی ہیں دو ہزار سولہ میں سیاہوں کو آپزرویشن ڈیسک پر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی یہ ڈیسک بیلڈنگ کے 118 فلورز پر قیم کیا گیا ہے جو کہ سیاہوں کو پورے شہر کا نظارہ کرواتا ہے شنگائی ٹاور کا دوسرا نام شنگائی سینٹر بیلڈنگ ہے چین میں اسے دونوں ناموں سے ہی جانا جاتا ہے نمبر 1 برج خلیفہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبائی میں مجود اس بیلڈنگ کو دنیا کی سب سے بلند ترین امارت ہونے کا عزاز حاصل ہے یہ امارت 2717 فٹ لمبی ہے اس میں 160 فلورز مجود ہیں اس کے 124 فلورز سے سیاہوں کو پورے شہر کا نظارہ دکھانے کے لیے ایک خاص اوبزرویشن ڈیک بنایا گیا ہے جہاں آ کر سیاہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں اور دنیا کی اس بلند ترین امارت پر مجود رہتے ہوئے یادگار تصویر کھینچ سکتے ہیں 2010 میں اسے سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا تھا دسمبر 2019 کے عداد و شمار کے مطابق یہاں 16 شہر یا 7 ملین سیاہ ہر سال آتے ہیں سیاہ اگر 5 بجے شام میں یہاں جائیں گے تو انہیں 60 ڈالر دینے ہوں گے کیونکہ اس وقت گروب افتاب کا منظر وہ دیکھ سکیں گے تاہم اگر وہ 7 بجے جائیں تو اس وقت انہیں ٹکٹ کی فیس 40 ڈالر ادا کرنا ہوگی یہاں سیاہوں کو بتا دیں کہ وہ اپنے ساتھ ابزرویشن ڈیکس پر نہ تو کوئی شاپنگ بیگ لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کھانے کی اشیاء لے جا سکتے ہیں اس امارت کا ڈزائن امریکن آرکیٹیکٹ ایڈریان سمیتھ نے تیار کیا ہے تو یہ تھی دنیا کی 6 بلند ترین امارتیں جن کا ذکر ہم نے اس ویڈیو میں کیا آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمینٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی معلومات کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا خیار کیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو